السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بیحسنی الیوم الدین اما بعد بابلیلم انواریہ جورکیشنل سوسائیٹی اور جامعہ انواریہ حیدر آباد کے ذریعہ احتمام مشکات المسابیح کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے آج مشکات المسابیح کی حدیث نمبر دو سو دس پر گفتگو ہوگی جو کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے حدیث کے الفاظ ہیں وعن جریر قول کننا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ دن کے ابتدائی حصے میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے صدری صدر النہار دن کے ابتدائی حصے میں جریر یہ ان کا اصل پورا نام جریر بن عبداللہ ہے اور ابو عمر ان کی کنیت تھی آپ جس سال ایمان لائے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال مبارک ہوا خود حضرت جریر کہتے ہیں کہ اسلم تو قبل موتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اربعین یوما یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسال کے چالیس دن پہلے میں ایمان لائے اسلام لائے آپ کوفہ میں سکونت پذیر رہے ایک زمانے تک وہاں رہے پھر آپ قرقیسیہ کی طرف منتقل کر گئے ہیں یہ قرقیسیہ یہ شام میں ایک شہر ہے اسی کو قرقیسیہ یا قرقیسیہ جو بھی ہو وہیں آپ منتقل ہو گئے تھے وہیں رانے لگے تھے آپ کی وفات اکیاون ہجری میں ہوئی اور بہت سارے حضرات نے آپ سے روایتیں بیان کی ہیں تو اب بھی صحابی رسول تھے جریر بن عبداللہ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دن کے ابتدائی حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاتٌ تو ایک قوم آپ کی بارگاہ میں آئی آپ کے پاس آئی عُرَاتٌ جن کے جسم ننگے تھے جسم ننگے مطلب جو سطر چھپانے کے وہ تو چھپے ہوئے تھے لیکن اتنے کپڑے نہیں تھے جس سے مکمل طور پر جسم کو دھانک سکے اس قدر مفلسی اور بے کسی کالم تھا مُجْتَابِ نِمَار مُجْتَاب اس کا معنی ہوتا ہے پہننے والا یہ جیم ہے اور علیف کے بعد بَا مُجْتَاب نِمَار بے کسری نون نون کے کسرے کے ساتھ نِمَار یہ اُن کے دھاری دار چادر کو کہا جاتا ہے اُن کی دھاری دار چادر یا کپڑا اس کو نِمَار کہتے ہیں اور ایسے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایسا کپڑا جس کے اندر سفیدی اور سیاہی دو طرح کے دھاگے ہوں سفید اور کالے اس کو بھی نمرا کہا جاتا ہے تو عرابی اس طرح کے کپڑے کو پہنے ہوئے تھے فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاتٌ ایک ایسی قومائی جن کے جسم ننگے تھے مُجْتَابِ نِمَار اور اُن کے دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے تھے مُجْتَاب پہنے ہوئے تھے نِمَار اُن کے دھاری دار کپڑے عَوِلْ عِبَا یعنی راوی کا شک ہے یا تو اُن کے دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے تھے یا عام لباس پہنے ہوئے تھے عِبَا جو عِبَا کے معنی میں عام لباس جو لوگ پہنے کرتے ہیں متقلدی سیوف اور تلوار لٹکائے ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ قبیل مزر کے تھے بلکل ہم مزر بلکہ تمام حضرات وہ قبیل مزر کے تھے یہ ایک بڑا قبیلہ ہے عمر کے وزن پر مزر بہت بڑے قبیلہ تھا یہ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ بہم من الفاقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارکہ متغیر ہو گیا تغیر یا تغیر متغیر ہو گیا بدل گیا چہرے کی رنگت کب لما رآ بہم من الفاقہ جب آپ نے ان حضرات کی ان لوگوں کی فاقہ کشی کو ملاحظہ فرمایا یعنی اس قدر وہ لوگ فاقہ کشت تھے اور اس قدر بے کسو بے بس تھے کہ ان کی بے کسی اور بے بسی پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا اور آپ کا چہرے مبارکہ نہت غمزدہ اور غمگین ہو گیا یعنی آپ پر غم اور حزن کے آثار ظاہر ہو گئے آپ کے چہرے پر فَدَخَلَا ثُمَّ خَرَجَ پھر آپ گھر میں داخل ہوئے پھر نکلیں اب گھر میں داخل ہوئے یا تو اس وجہ سے داخل ہوئے ہوں گے کہ تاکہ دیکھیں گھر کے اندر کچھ ہے پہننے کے لئے یا کھانے پینے کے لئے تاکہ ان کو دے دیا جائے یا پھر اس نیت سے بھی گیا ہوں کہ آپ تحارت کریں وضو کریں فَأَمَرَ بِلَالًا پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا فَأَذَّنَا تو انہوں نے آزان کہیں وَأَقَامَا اور اقامت کہیں فَصَلَّا پھر آپ نے نماز پڑھائی اب یہ کون سی نماز تھی ہو سکتا ہے پنج وقتہ نماز میں سے کوئی نماز رہی ہو یا ضائع سی بات ہے کہ پنج وقتہ ہی ہو سکتی اس لئے کہ آزان اور اقامت دونوں کا ہی گئی ہے نفری نماز کے لئے تو آزان نہیں کہہ جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ زہر کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو چونکہ فی صدرین نہار کا لفظ ہے دن کے ابتدائی حصے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ زہر کا یا جمعہ کا وقت آگیا ہوں ثم خطبہ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اب خطبہ اس میں سراحت نہیں کہ کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے آپ نے خطبہ دیا دونوں احتمال ہو سکتا ہے یا ممبر کے اوپر دیا یا ممبر کے نیچے دیا فقال پھر آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ سورة النساء آیت مرون اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے ایک جان سے پیدا کیا ہے وہ کون ہے حضرت عادم علیہ السلام الہ آخر آیت آخر آیت تک پوری آیت آپ جانتے ہوں گے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا پھر انہیں کی پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا بیوی کے نام کیا ہے حووہ علیہ السلام وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا پھر انہی دونوں سے بہت سے اولاد کو پیدا فرمائے اللہ نے واسطے اور بلواسطے دونوں طریقے سے جو بھی اس کے بعد حضرت عادم علیہ السلام کے بعد جو بھی نسلیں چلیں وہ سب بلواسطے چلیں رجالًا كثيرًا وَنِسَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِیبًا اس اللہ سے ڈرو جس کا وسیلہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو سوال کرتے ہو یقین اللہ تم پر نگہبان ہے اللہ تمہارے قول و فیل کو دیکھ رہا ہے تمہارے حوال سے باخبر ہے یا ایوف اس کے بعد پھر جو ہے آگے کی آیت وَالْآیَتَ الَّتِي فِي الْحَشَرُ اور پھر اس آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی جو سورة الحشر کے اندر ہے وہ کیا ہے اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا کیا ہے یعنی کل آنے والے کل کے لئے یعنی قیامت کے دن کے لئے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے تاکہ جو کچھ بھی تیاری کر رکھا ہو تو آنے والے کل یعنی قیامت کے دن اسے کیا ملے فائدہ ملے اس کا فائدہ پہنچیں اب ذرا دیکھیں کہ ڈبل ڈبل وَالتَقُلَّا کہا گیا ہے اس خطبے کے اندر پہلے بھی اتقُلَّا اللہ سے ڈرو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ جو ڈبل ڈبل تقرار ہیں اللہ سے ڈرو ایک معنی اس کا اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کی مخالفت سے ڈرو اللہ کی حکم کی ادولی سے ڈرو اور ایک معنی دوسرا وَتَّقُلَّا سے یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو ٹھیک ہے تصدق رجل من دینا رہی ایک شخص نے دینار میں سے کچھ صدقہ کیا من درہمی ہی کسی نے درہم صدقہ کیا من ثوبی ہی کسی نے کپڑا صدقہ کیا من سعی بر رہی کسی نے گہوں کا ایک سا صدقہ کیا من سعی تمارتن تماری ہی کسی نے خجور صدقہ کیا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا اور صدقہ کی اہمیت و فضیلت کو بھی بیان کیا ہوگا اور اللہ سے ڈرنے کی تاقید کی تو کسی نے دینار کسی نے دیرہم کسی نے کپڑے صدقہ کرنے شروع کیا تصدقہ لفظایا امام ٹی بی کہتے ہیں کہ یہاں پر فل یا تصدق ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اپنے دینار میں سے فل یا تصدق لامے ہم نے جب لے آئیں گے تب ترجمہ ہوں گا لوگ چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اپنے دینار میں سے دیرہم میں سے کپڑے میں سے یہ ہوں اور خجور میں سے یہ دونوں طرح ہے حتی قال پھر آپ نے فرمایا اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو جہاں تک ہو سکے تم صدقہ کرو جتنی مقدار ہو سکے وہ صدقہ کرو اس لئے کہ رب کی بارگاہ ہمیں مقدار نہیں دیکھتی جاتی ہے بلکہ اخلاص اور خلوص دیکھا جاتا ہے قال راوی کہتے ہیں فجاء رجل من الانسار انسار کا ایک شخص حاضر آیا ایک انساری شخص آیا بسررت ایک تھیلی لے کر قادت کفہو تعجز عنہ قریب تھا کہ اس کی تھیلی اس تھیلی کو اٹھانے سے آجز ہو جائے اس قدر بھاری بھرکم وہ تھیلی تھی کہ بمشکل وہاں سے اٹھا پا رہا تھا بلکہ اجزت بلکہ وہ آجز آئے گئے اتنا بھاری بھرکم تھا کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے ثُمَّ تَتَابْعَنَّا سُحَتَّارَئِتُ قَوْمَيْنِ مِنْ تَعَامِنْ وَثِيَابِنْ فِي لوگ یکے بعد دیگریں آنے لگے صدقہ و خیرات دینے کے لئے یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑے کے دو گھٹھری دیکھے کھانے اور کپڑے کے دو گھٹھری ازا اسی بات ہے کھانے اور کپڑے کی صرف سرات کی گئی ہے یہ اکثریت کو بتانے کے لئے کھانے اور کپڑے ورنہ تو خیرات میں اور صدقات میں تیرہم بھی تھے دینار بھی تھے وہ بہت سارے سامان تھے لیکن اکثریت ان دونوں چیزوں کی تھی اس لئے جو ہے ان دونوں کی سرات کی گئی ہے تو کھانے اور کپڑے کے دو گھٹھیوں کو ہم نے دیکھا حتی رائی تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو چمکتے ہوئے دیکھا یتحلل یعنی منور ہوتے دیکھا آپ پر سرور اور خوشی کے آثار ظاہر تھے یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چمکتے ہوئے دیکھا کہ انہو مذهبت و یا کہ اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا یعنی جسے سونے کے اندر چمک ہوتی ہے ویسے ہی چمک جو ہے آپ کے چہرے مبارکہ میں تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سنن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو یہ اس سے پہلے بھی اس کا ترجمہ آپ دیکھ چکے ہیں جو اسلام کے اندر مذہب اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے فلہو اجروہ تو اس کو اس طریقے کی ایجاد کرنے پر اجر ملے گا و اجرو من عاملہ بہا اور اس شخص کا بھی اجر ملے گا جو اس پر عمل کرے من بعد ہی اس کے بعد من غیر ایان قسم اجورہم شیئن ان کی اجرتوں میں سے کچھ بھی کمی کیے بغیر یعنی جو اس پر عمل کر رہا ہے عمل کرنے والے کو جو سواب مل رہا ہے اسی کے برابر سواب اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس عمل کی ایجاد کی ومن سنن فی الاسلام سنتا سییتا اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے کان علیہ وزروہا تو اس ایجاد کرنے والے کو اس کا گناہ ملے گا اور اس شخص کا بھی گناہ ملے گا جو اس کے بعد اس ملے طریقے پر عمل کرے بغیر اس کے گناہوں میں کچھ کمی کیے ہوئے رواہ مسلم اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے اس کی تفسیر اس کی توضیح اس سے پہلے آپ سمات کر چکے ہیں اس لئے دوبارہ اس کے عادے کی ضرورت نہیں رہا جاتی ہے حدیث نمبر دو سو گیارہ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا کان علبن آدم الاولی کفل من دمیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی نفس ظلما قتل نہیں کیا جاتا یا کوئی جان ظلما قتل نہیں کی جاتی الا مگر کان علبن آدم الاولی مگر آدم کے پہلے بیٹے کے پہلا بیٹا کفل من دمیہ اس کے خون کا ایک گناہ ذمہ دار ہوتا ہے کفل من دمیہ اس کے خون کا ایک گناہ ذمہ دار ہوتا ہے اب ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے لِأَنَّهُ وَأَوْوَلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ اجاد کیا تھا اس کی تفصیلات ہیں سب سے پہلے قتل کس نے کیا تھا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاً دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا قابل اور دوسرے کا نام تھا حابل تو اس وقت معاملہ یہ ہوا تھا کہ قابل اور حابل دو بھائی تھے اور شادی کا اس وقت معاملہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت حووہ علیہ السلام کی پہلی بطن سے ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی ہو ایسے ہی دوسری بطن سے ایک بیٹا پھر دوسری بیٹی اس طرح سے ٹوٹل حضرت حووہ علیہ السلام کے چالیس بچے ہوئے جن میں سے بیس لڑکا اور بیس لڑکیاں ٹھیک ہے تو اب شادی کیسے ہو شادی بھی تو ہو نہیں تھی ایک دوسرے کی سب حضرت حووہ ہی کی اولاد ہیں تو اس وقت شادی کا سسٹم یہ تھا کہ پہلی بطن سے جو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے اس بھائی سے کیا جاتا تھا اس لڑکے سے کیا جاتا تھا جو دوسری بطن سے پیدا ہوا ٹھیک ہے اور ایسے ہی دوسری بطن میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس لڑکی کا نکاح پہلے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے سے کیا جاتا تھا اس طرح سے ایک رول بنائے ہوا بنایا گیا تھا شادی کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی بہن میں کیسے شادی شادی جائز دیکھیں اس وقت حضرت حووہ علیہ السلام کے بطن ہی کو قریبی دشتدار کے زمرے میں منا گیا تھا کہ یہ بطن والا دوسرے بطن والے بچے کے ساتھ دوسرے بطن کے لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا دوسرے بطن کی لڑکی پہلے بطن کے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی اس طرح کے ایک سسٹم مرائے ہوا تھا تو ہوا یہ تھا کہ قابل اور حابل قابل کے قسمت میں جو لڑکی آئی اور حابل کی قسمت میں جو لڑکی آئی تو معاملہ یہ تھا کہ حابل حابل کی قسمت کی لڑکی زیادہ حسین و جمیل تھی اور قابل کی قسمت میں جو لڑکی تھی وہ بتا جاتا ہوں کہ اس سے کم حسن و جمال والی تھی تو قابل نے سوچا کہ اس کا رشتہ تو حسین و جمیل زیادہ حسین و جمیل اس کے ساتھ لگنے جا رہا ہے اس کی خواہش یہ تھی کہ میں کروں اس سے لیکن چونکہ وہ رول کے خلاف تھا اس لئے قابل نے سوچا کہ حابل کو سائیڈ کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں تو قابل نے حابل کو کیا کر دیا جان سے مار ڈالہ قتل کر دیا تو گویا کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اور قتل کا طریقہ قتل کی ایجاد قابل نے کی تھی اپنے بھائی کو قتل کر کے تو گویا کہ ایک برا طریقہ ایک غلط طریقہ اس نے ایجاد کیا اب صبح قیامت تک قتل کی واردات جہاں بھی ہوتی رہیں گی تو قتل کرنے والا چاہیں جو بھی ہو اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابل کو بھی ملتا رہے گا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا یہ تفصیلات تھی تو دیکھیں ترجمہ تو میرے خیال سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جسے ناحق یا ناجائز قتل کیا جائے تو آدم کے پہلے بیٹے تو اس کا کچھ حصہ آدم کے اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا متفقن علیہ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے وَسَنَذْكُرُوا حَدِيثَ مُعَاوِيَةً لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِ اور حضرت معاویہ کی اس حدیث کو کہ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِ ہم اس حدیث کو بیان کریں گے فِي بَابِ ثَوَابِ حَدِيْ لَمَّةً باب و ثَوَابِ حَدِيْ لَمَّةً ہمیں انشاءاللہ اس حدیث کو بیان کریں گے الفصل الثانی اس باب کی اب یہ دوسری فصل شروع ہونے جا رہی ہے عن کثیر بن قیس قَال كُنْتُ جَالِسًا مَعَا عَبِ الدَّرْدَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْق حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو دردہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فِي مَسْجِدِ دِمَشْق دمشق کی ایک مسجد میں کثیر بن قیس ان کو کئی حضرات نے تابعین میں شمار کیا ہے یعنی آپ تابعی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو دردہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو دردہ یہ صحابی رسول ہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے فِي مَسْجِدِ دِمَشْق دمشق کی ایک ایک مسجد میں یہ دمشق ڈال کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد میم کا جو معاملہ ہے یہ دونوں طرح کی روایت ہیں میم کو فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی دمشق اور دمشق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں یہ شام کی غالباً راجدانی ہے دار السلطنت ہے ابھی بھی فجاءہ رجل ایک شخص ان کے پاس فجاءہ رجل ایک شخص آیا فقال پھر ارز کیا یا عبد دردہ اے ابو دردہ انی جئتوکا مدینہ رسول کہ میں مدینہ رسول سے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں اب یہاں پر ملالی قاری نے ایک نفس گفتگو کی ہے مدینہ رسول کے بارے میں کہ مدینہ محمد نہیں کہا گیا مدینہ رسول انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں اور انہوں نے بسم اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس لئے بہتر ہے کہ آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرے تو یا ایوہ رسول یا اوصحاف کے ساتھ خطاب کریں جس کو قرآن نے بھی کہا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَا دُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا تم رسول کو ایسے نہ بولاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بولائے کرتے ہیں سورة النور آیت نمبر سیسری تھیری میں ملالی کہتے ہیں کہ نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ حرام ہے جیسے کوئی کہے یا محمد یا خنیت کے ساتھ پکارے یا بلقاسم اس طریقے سے پکارنا کیا ہے حرام اس کو ملالی قرین بیان کیا ہے اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُنَادِ بِنَحْوِ یا رسول اللہ یا نبی اللہ جب بھی پکارے تو اس طرح کہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ تو آنے والے نے کیا کہا اے ابو تردہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں لِحَدِيثٍ ایک حدیث کی وجہ سے بلاغنی جو مجھے پہنچی ہے اَنَّكَ حَدَّثَتْهُ اَنَّا رَسُولِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مجھے یہ بات پہنچی ہے مجھ تک یہ بات خبر ملی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں اب ہو سکتا ہے کہ وہ جب ان کو پتا ہی تھی وہ حدیث پھر آنے کی کیا ضرورت تھی نہ صفرت کرنے کے بعد تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو اجمالاً اس حدیث کے بارے میں خبر ملی ہو اور تفصیل چاہنے کے لئے انہوں نے حضرت ابو دردہ کی بارگاہ کا سفر کیا ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کے واسطے سے وہ حدیث سنی ہو لیکن دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ میں بغیر واسطے کی اس حدیث کو سنوں صرف اس میں کوئی اور واسطہ نہ ہو ڈائیک کوئی صحابی رسول اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں تو تاکہ یقین کے اندر کیا ہو اضافہ ہو سکے یا علووے اصنات مقصد رہا ہو ایسا ہوتا ہے کہ سنت جو ہے عالی بن جائے عالی سنت کے خاطر لوگ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے زمانے میں بھی تو سنت کو عالی بنانے کے لئے یا تو انہوں نے سفر کیا ہو یا پھر یہ کہ یقین میں مزید اضافہ ہو جائے اس لئے انہوں نے سفر کیا ہو جبکہ حدیث معلوم ہو ان کو تو کوئی بھی طریقہ مراد ہو سکتا ہے انہوں نے کہا میں کسی اور ضرورت کی خاطر نہیں آیا ہوں وہ کہتے ہیں بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یعنی حضرت ابود اردہ کہتے ہیں بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو کوئی ایسا راستہ طے کرے کہ جس میں علم مطلوب ہو جس راستے کے طے کرنے میں اس کا مقصود کیا ہو علم ہو سلک اللہ بھی طریقا من طریق الجنہ تو اللہ رب العزت جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر اسے چلائے گا اس میں علم کی فضیلت واضح ہو رہی ہے یعنی طلب علم کی فضیلت کس قدر ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو کوئی راستہ طے کرے جس راستے کے طے کرنے میں اس کا مقصود اس کا مطلوب کیا ہو طلب علم ہو علم کا حصول ہو تو اللہ رب العزت اس کے لئے کیا کرے گا کہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا یہاں سلوک عام ہے چاہیں وہ قریب کا سفر ہو چاہیں دور کا سفر ہو ٹھیک ہے اور علم طلب کرنے کے لئے چاہیں اس میں یہ ہے کہ وہ علم سے مراد کیا ہے علم دین ہے دینی علم حاصل کرنے کے لئے تو پھر جو ہے صلق اللہ بھی طریقہ من الجنہ اس کے لئے اللہ رب العزت جنت کے راستے پر چلائے گا یعنی علم کے حصول کی برکت کے سبب اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کا راستے کو آسان فرما دے گا تو علم کی فضیلہ تو اس کی اہمیت کس قدر ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ویسے امام شافیر رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلب العلم افضل من صلات نافلہ علم کا طلب کرنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کیوں بہتر ہے اس لئے کہ علم کیا ہے یہ فرض عین ہے یا تو فرض کفایہ ہے علم یا تو فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے اور یہ فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہے یہ دونوں کے دونوں نافلہ سے افضل ہیں نافلہ سے بہتر ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ علم کی طلب نفل نماز پانے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ علم و الحکمت یعنی علم و حکمت یہ ایک ایسا نور ہے جس سے اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اسی کی طرف شاید اللہ رب العزت اشارہ کیا ہے حکمت من یشا حکمت من یشا وہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہے تو اچھا یہ جو جملہ ہے اس کے بارے میں امام تیبی نے کہا ہے ملک کے حوالے سے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جنت کے راستے بہت سارے ہیں کسی راستے ہیں اس کے اور ہر عمال سالح جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے لیکن ان تمام راستوں میں سے جو سب سے قریب ترین راستہ ہیں جس سے آپ جلد جنت تک پہنچ سکتے ہیں وہ کون سا ہے علم کا راستہ ہے یہ سب سے زیادہ قریب تر ہے اس کے ذریعے سے آپ جلدی جنت تک پہنچ جائیں گے علم کا راستہ ہر عمال سالح جنت تک پہنچانے والا ہے لیکن علم وہ ایسا عمال سالح ہے جسے آپ جلد جنت تک پہنچ جائیں گے ایسے ہی اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جنت کا راستہ یہ علم کے راستوں میں کیا کر دیا گیا گھیر دیا گیا محصور کر دیا گیا تو عمل سالح یہ علم کے بغیر متصور ہوئی نہیں سکتا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے مَتَّخَدَ اللَّهُ وَلِي جَنْ جَاهِلًا وَلَبِتَّخَدَهُ لَا عَلِمَهُ کہ اللہ رب العزت کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے اگر اس سے دوست بنانا بھی چاہتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے پھر جو ہے اس کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَعُ اَجْنِحَتِهَا اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِيمِ اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں رِضًا لِطَالِبِ علم طالبِ علم کی رضا جوئی کے لیے طالبِ علم کو خوش کرنے کے لیے علم کے طلبگار کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالبِ علم کی رضا جوئی کے لیے رضا جوئی یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں وہ تمام چیزیں مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جو زمین اور آسمان کے اندر ہیں زمین اور آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب عالم کی مغفرت کے عالم کی مغفرت کے لیے کیا کرتی ہیں دعائیں کیا کرتی ہیں اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عالم کا کتنا بڑا مقام اور اس کا مرتبہ ہوا کرتا ہے سمجھائے کہ مخلوقات میں تمام سے بڑھ کر اور بہتر وہ عالم ہوا کرتے ہیں جب ہی تو عالم کے حق میں پوری کائنات کے مخلوق دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں اور والحیطان فی جو فی الما اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں یعنی پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں اب سمجھ سکتے ہیں اچھا اس میں یہاں پر امام تیبی کہتے ہیں شیخ تیبی یہاں مجازی معنی مراد یہ ہے کہ عالم کے حق میں استقامت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں زمین و آسمان کی مخلوقات تاکہ عالم جس منحج پر چل لہا ہے اس منحج پر باقی رہے برقرار رہے اور اسی نہت پر وہ کام کرتے رہے جس اخلاص اور جس للاحیت کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اسی اخلاص اور للاحیت کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یعنی استقامت کی دعائیں اس کے لئے کرتے ہیں اور حیطان یہ خود کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے مچھلیاں تو اب یہ ہے کہ مچھلی کو خاص کر دیا گیا حالانکہ من فی السماوات و من فی الارد من فی الارد کے تحت مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں تو مچھلی کو یہاں پر ایک طرح سے خاص کیا گیا ہے اس لئے خاص کیا گیا ہے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ من فی الارد کے تحت وہ مخلوقات داخل نہیں ہیں جو سمندر کے اندر ہوا کرتی ہیں بلکہ من فی الارد کے اندر وہ تمام مخلوقات شامل ہیں جو سمندر کے اندر ہوا کرتی ہیں رہا کرتی ہیں اس میں زندگی گزارتی ہیں پانی کے جو جو بھی جانور ہوا کرتے ہیں چاہے وہ دریائے گھوڑے ہوں یا جو کچھ بھی ہوں سب کے سب اس کے اندر شامل اور داخل ہیں وَإِنَّا فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدَرِ عَلَى سَائِلِ الْقَوَاكِبِ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چودھویں چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر فَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدَرِ عَلَى سَائِلِ الْقَوَاكِبِ جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت اس پر تمام ستاروں پر چودھویں رات کا جب چاند طلوع ہوتا ہے جتنے ستارے ہوتے ہیں سب اس کی جگمگاہت کے سامنے چھپ جاتے ہیں اس قدر اس کے اندر روشنی ہوا کرتی ہے اس قدر اس کے اندر لائٹنگ ہوا کرتی ہے تمام ستارے چھپ جاتے ہیں ایسے ہی عالم کی فضیلت ہے ایک عابد پر عالم اگر جہاں ہو وہاں پہ ہزاروں عبادت کرنے والے وہ سب کے سب عالم کے زیر سایہ ہوا کرتے ہیں اس کے ماتحت ہوا کرتے ہیں عالم گویا کہ ایک روشنی ہے جس کے نورِ علم سے پورا خطہ پورا علاقہ روشن ہوا کرتا ہے لیکن یہاں پر عالم سے مراد وہ ہر عالم نہیں ہے بلکہ وہ عالم ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ فرائز و سنن کی آدائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ علم کی نشروعشاد کے لیے علم کی تبلیغ کے لیے کوشہ بھی رہتے ہوں اس کے لیے جدو جہد بھی کرتے ہوں اس عالم کی فضیلت کی بات کی جاری ہے علل آبید آبید کے اوپر وہ کون آبید وہ آبید جو عبادت میں غالب ہے خوب عبادت کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے عوقات کو نوافل میں گزارتا ہے اور عبادت کے جو مسائل ہیں وہ مسائل کا جانکار بھی ہے عبادت کے مسائل سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور پھر اپنے عوقات کو نفل نماز میں زیادہ گزارتا ہے اس عبید پر عالم کی فضیلت وہ ایک کیسا علم ہونا چاہیے کہ وہ ایسا علم جو فرائض اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ علم کی تبلیغ و اشارت میں اپنا وقت گزارا کرتا ہو دیکھیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا علماء انبیاء کے وارث ہیں یہاں پہ یہاں پہ انبیاء کا لفظ لائے گیا ہے رسول کا لفظ نہیں لائے گیا یہ اس وجہ سے کہ رسول خاص ہے اور انبیاء عام ہے تو عام کا لفظ لائے کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ تمام انبیاء کی کیا ہوتے ہیں وارثین ہوا کرتے ہیں وارث ہوا کرتے ہیں جیسے انبیاء کے مختلف مراتب تھے ایسے ہی علماء کے بھی مختلف مراتب و مختلف درجات ہوا کرتے ہیں وَإِنَّ الْعَمْبِيَاءَ لَمْ يُوَرْضِتُ دِيْنَارًا وَلَا دِرْحَمًا اور انبیاء دینار و دِرْحَم کے وارث نہیں ہوتے ہیں کیا مطلب اس کا یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں نا آجھا آگے بھی دیکھ لیں وَإِنَّمَا وَرِّثُ الْعِلْمَ وہ تو علم کے وارث ہوا کرتے ہیں مطلب ایمبیاء اس دنیا میں دنیا سازی کے لیے نہیں آتے ہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں آتے ہیں اس دنیا سے اتنی حاصل کرتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہوا کرتی ہیں ضرورت کی مقدار بس وہ حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں سے کسی چیز کی بھی وہ نہ وارث ہوتے ہیں نہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کے جائدات کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نبی کا انتقال ہوا اور ان کی جو دولتیں ہیں اس کے خاندان و تخصیم کر دیا جائیں بلکہ وہ پوری امت کے لئے ہوا کرتا ہے امبیاء کی جو وراثت ہوا کرتی ہیں وہ کیا ہے علم ہے اور صرف علم ہے علم ہے عمل ہے تقوی ہے یہ وراثت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں تو گویا کہ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا سے کیا رہے ہیں بے نیازی اختیار کریں اور اتنی دنیا حاصل کریں جتنی کی ضرورت اب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی رضالت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبی اور امبیاء جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں سے وہ اپنے مال بچوں کو اس کا وارث نہیں بنا سکتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں اس کی رضالت کی طرف یہ اشارہ ہے گویا کے اور صوفیوں کے بارے مثل ایک جملہ کہایتا ہے سوفی نہ مالک ہوتا ہے نہ کسی کو مالک بناتا ہے گویا کہ اس میں ایک طرح سے اشارہ ہے ان کا حق درجہ اللہ رب العزت کی ذات پر توقل کمال توقل کی طرف اشارہ ہے وہ اپنی ذات میں بھی مکمل طور پر متوقع ہوا کرتے ہیں اور اولاد کے حوالے سے بھی وہ متوقع ہوا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ جو طالب دنیا ہوگا وہ کبھی بھی انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا ہے اگر علماء بھی طالب دنیا ہے تو انبیاء کے وارث کلانے کے حق دار نہیں ہے اسی وجہ سے امام غزالی نے ایک بڑی اچھی بات کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اقبا باقی رہنے والی چیز ہے اور دنیا فانی ہونے والی چیز ہے اور اس کی کم سے کم جانکاری اقل علم بلکہ اقل ایمان یہ ہے کہ یہ بندہ جانے کہ دنیا فانی ہے اور اقبا باقی رہنے والی چیز ہے اور اس علم کا نتیجہ یہ ہے نتیجہ یہ نکلے کہ وہ فانی سے کیا ہو جائے اعراض کرے فانی سے دور رہے اور باقی کو کہیں دل سے قبول کریں اب یہاں پر یہ اتراز نہ کیا جائے کہ حضرت شوہب علیہ السلام بڑے مالدار تھے حضرت عیوب اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب پولیس نے بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی تھی تو یہ سب نعمتیں ایسی ہیں نا یہ سب دنیا ایسی ہے جو ان کو ملی تھی تو اس کو دل میں نہیں بسایا تھا ان حضرات نے دنیا وہ مضموم ہے وہ دنیا بری ہے جس کو دل کے اندر بسا لیا جائے اور اس دنیا کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہونی لگے تو وہ مضموم ہے ہاں اگر اللہ کی نوازشات اللہ کی انایتیں اللہ کی نعمتیں اگر مل رہی ہے دنیا کی شکل میں تو یہ مضموم نہیں ہے یہ برا نہیں ہے ایسے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی انبیاء کو اللہ رب پولیس نے بری نعمتوں سے نوازات تھا دنیا کی بہت سی چیزیں انہیں ملی ہوئی تھی لیکن اس دنیا کو انہوں نے دل میں نہیں بسا رکھا تھا ایسے صوفیہ بھی ان کو اللہ رب پولی نے خوب دنیا سے نوازت لیکن انہوں نے دل میں کبھی اس دنیا کو جگہ نہیں دی تھی یہاں پر ایک بہت زبردست بات حضرت ملالی قاری نے بیان کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی وہ ایک دن بازا سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی تجارتوں میں مشغول ہیں تو آپ نے فرمایا کہ انتم ہاہونا ومیراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصیبو فی المسجد کہ تم لوگ یہاں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے جب اتنا سنات سب لوگ دوڑے مسجد کی طرف لیکن وہاں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں پایا وہ دیکھا کہ ان لوگ نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ذکر کی محفلے قائم ہے اور مجالی سے علم سجے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ اینما کلتا جو آپ نے کہا وہ کہاں ہیں یہاں پر کہاں ورسہ تقسیم ہو رہی ہے تو حضرت عبورہ حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو ان کے ورسہ کے درمیان جو تقسیم ہو رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دنیا کی ورسہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ دین کی ورسہ علم کی شکل میں عمل کی شکل میں تقویٰ کی شکل میں تمہیں دیا تو یہ ہے اصل وراثت نبوی وَإِنَّمَا وَرَدَقْتُ الْعُلِمَةِ تو وہ لوگ علم کے وارث ہوتے ہیں فَإِن فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بِحَدِّ وَعْفِرِن تو جس نے علم کی وراثت لی اس نے بہت بڑی نعمت حاصل کر لی اس نے بہت بڑی چیز حاصل کر لی رواہ احمد اس حدیث کی روایت امام احمد اچھے علم کی وراثت کا مطلب کیا ہے اسلام کا اظہار ہو احکام کی تبلیغ ہو انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو اس پر جو علماء توجہ دیتے ہیں تو وہیہ کہ وہ علم کے وارث ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف علم حاصل کر لی علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کی نشوہشات ہو احکام کی تبلیغ ہو لوگوں کے قلوب کی اصلاح ہو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اس حدیث کی روایت امام احمد امام ترمزی ابودعوت ابن ماجہ دارمی نے کی ہے وَسَمَّهُ تِرْمَزِي قَيْس بِنْ كَثِيرِ اور ترمزی نے ان کو قَيْس بِنْ كَثِيرِ سے موصول کیا ہے یعنی امام ترمزی نے راوی کا نام قَيْس بِنْ كَثِيرِ ذکر کیا ہے جبکہ یہاں پر راوی کا نام کیا بیان کیا گیا ہے کثیر بن قیس یعنی بلکل برعکس امام تیروازی نے قیس بن کثیر کہا ہے اور انہوں نے صاحبی مشکات نے کثیر بن قیس سے روایت کیا واللہ واللہ بن سواب اب انشاءاللہ اگلی حدیث اگلی گفتگون